سورت الدوحا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا قسمِ چڑے دن کی وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا اور رات کی جب وہ چھا جائے مَا وَالدَّوَقَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ آپ سے نراز ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لئے دنیا سے فَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَعْزَا اور یقیناً ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کیا پرازی ہو جائیں گے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم پھر اس نے جگہ دی وَوَجَدَ دَوْلًا فَآدَا اور اس نے پایا آپ کو نواقف را پھر اس نے ہدایت دی وَوَجَدَ دَوْلًا فَآغْنَا اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے غنی کر دیا وَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَرْ بس لیکن یتیم تو نہ آپ سختی کیجئے اس پر وَأَمَّ السَّائِلَ وَلَا تَنْحَرْ اور لیکن سائل تو نہ آپ جھڑکی ہے اسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور لیکن نعمت اپنے رب کی آپ اسے بیان کیجئے سورت دُحَا اس سورت کے پہلے ہی لفظ الدُحَا کو اس کا نام قرار دیا گیا یہ سورت مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور دو یا تین راتیں آپ نے قیام نہ کیا تو ایک عورت آپ کے پاس ہی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا دو یا تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی سی بخاری کی عدیث ہے یہ فور نائن فائف زیرو یہ عورت ابو لحب کی بیوی امہ جمیل تھی وہی کیا سلسل رک جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی پریشانیوں سے تسلی دینا اور کمزوروں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کرنا اور اس کے انعامات کا اظہار کرنا اس صورت کا موضوع ہے صورت اد دوہا مکی ہے اس میں یارہ آیتیں ہیں ایک رکو ہے چالیس کلمات ہیں اور ایک سو چھیا سٹ ون سکسٹی سکس حروف ہیں اس میں چاشت اور رات کی قسم کھائی گی کافروں کے پروپوگنڈے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھا کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اتمنان اور تسلی سے رہے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے نراز ہوا ہے ان میں پہلی قسم چاشت چڑے دن کی ہے چاشت اس وقت کو کہتی ہے جب صورت بلاند ہوتا ہے مراد پورا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت نفل نماز پڑھا کرتی تھی ابن عبیل یالہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امہ حانی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امہ حانی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں غسل فرمایا اور آٹھ رکھتے پڑی میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تہم آپ نے رکوع اور سجدے پورے کیے جی یہ سہی بخاری کی حدیث ہے ون ون سیرو تھری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی چاشت کی نفل پڑھنے کی تاقید فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی نصیت کی ہر مہینے تین روزے رکھنے دو رکھت چاشت کی نماز پڑھنے اور سونے سے پہلے بھی تر ادا کر لینے کی چاشت کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمہ اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے پس ہر بار سبحان اللہ اللہ پاک ہے کہنا صدقہ ہے ہر بار الحمدللہ سب طریف اللہ کے لئے کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود بار حق نہیں کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان کے مقابلے میں چاشت کی دو رکھتیں کفائت کر جاتی ہیں جو کوئی انہیں ادا کرتا ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے سیون ڈو ڈیرو دوسری قسم رات کی کھائی جب وہ چھا جائے یعنی جب مکمل ہندیرہ چھا جائے کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے دن اور رات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات سمجھائیے کہ زمانے کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا یہاں کبھی ہندیروں کا راج ہوتا ہے اور کبھی اجالوں کا کبھی ایک طرح کے حالات سامنے آتے ہیں تو کبھی دوسری طرح کے جب صورتحال یہ ہے تو آپ اپنے حالات کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہیں آپ امید رکھئے آج حالات کچھ سخت ہیں تو کل ضرور نرم ہو جائیں گے آج اگر کچھ مشکلات سامنے ہیں تو کل آسانیہ بھی آئیں گی یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے بلکہ آخرت ہی بہتر ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفار و مشرقین جو آپ کو تانہ دے رہے ہیں یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سرا سرا غلط تھے ہم اس سے آگے آخرت کے نامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کیونکہ یقیناً آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہت بہتر ہے اس لئے کہ آخرت میں اللہ تعالی نے آپ کو جو عزت اور بلندی عطا فرمانی ہے جن نعمتوں اور کرامتوں سے آپ کو نوازنا ہے دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نہیں اس دنیا میں آئندہ حالات آپ کے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے اور آپ کے احترام اور وقار میں روز بروز اضافہ ہوگا اس لئے آپ یہ گمان نہ کریں کہ میں آپ سے نراز ہوں بلکہ ہر نیا سورج آپ کی عظمت اور بلندی کی ناوید لے کر تلو ہوگا اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح دیتے ہوئے مزید فرمایا آپ فکر نہ کریں آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالی نے یہ متین کر کے نہیں بتایا کہ وہ آپ کو کیا دے گا بلکہ عام بات کی کہ آپ کی ہر پسندیدہ چیز آپ کو ملے گی یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ کی پسندیدہ چیزوں میں دین اسلام کی ترقی کلمہ توحید کا پوری دنیا میں پھیلنا امت کی ضروریات کا پورا ہونا آپ کا دشمنوں پر غلبہ آنا ان کے ملکوں پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق کو پھیلانا سب داخل ہیں نیس قیامت کے روز اللہ تعالی آپ کی شفاعت قبول کرتے ہوئے کناہگاروں کو جنت میں داخل کر کے آپ کو راضی کریں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کی شفاعت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کریں گے آمین جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ فرمان تلاوت فرمایا اے میرے رب بے شک انہوں بتوں نے بہت سی لوگوں کو گمراہ کر دیا پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقینا وہ مجھ سے ہے پھر وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اگر تُو نے عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اگر تُو نے باقشے تو بے شک تُو یہ غاز سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت اور آپ رو پڑے اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جبکہ تیرا رب بخو بھی جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں اور ان سے پوچھو کہ کس چیز نے آپ کو رولایا ہے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا آپ نے جو کچھ کہا تھا بیان کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر عرض کی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رازی کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ احسانات کی یاد دہانی کروائی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصول کو پہلا زمانہ یاد دلایا تاکہ آپ اپنے رب کے حسان و فضل و کرم کو محفوظ رکھیں اور کسی دشمن کی بات پر افسردہ غمگین نہ ہو چنانچہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں آپ باپ کے سہرے سے محروم تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں آپ کی پروش کی آپ پہلے اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میرے آٹھ سال کی عمر میں دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آگیا اور انہوں نے کفالت کا حق اس طرح ادا کیا کہ نبوت کے بعد آپ کے حمایتی اور مددگار بنے رہے اس طرح آپ کو دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا ہم نے آپ کو راہ دکھائی نبوت سے نوازہ اور کتاب نازل کی ونہ اس سے پہلے آپ ہدایت کے لیے سرگردہ تھے جیسے کہ قرآن مجید میں اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس سے نور بنایا ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ادایت دیتے ہیں سورت شورہ آیت نمبر 52 اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا اور کیا حسان ہو سکتا ہے جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا توبو کیوں آپ کا ساتھ چھوڑے گا اس طرح آپ تنگ دس تھے آپ کے والد نے براست میں صرف ایک اوٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے جس سے آپ کی زندگی کی ابتداء تنگ دستی میں ہوئی پھر ایک وقت آیا کہ قریش کے سب سے دادہ مالدار قندان سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کا ربارہ آپ نے سنبھال دیئے اس طرح آپ مالدار ہوگئے اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا آپ کو ہر ایک سے بینیاز کر دیئے چنانچہ آپ تنگ دستی میں سابر رہے اور شاکر رہے امیری میں آپ شاکر رہے لیکن اصل غناء تو دل کا غناء ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غناء ساز و سمان کی قصت کا نام نہیں اصل غناء تو دل کا غناء غناء ہے اللہ کے حسانات کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسانات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی تلقین کی نمبر ایک یہ ہمارے لئے بھی اس پر بہت سبق ہے ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے اور اس نے نواز رکھا ہے لیکن یہ وہ انعامات ہیں جس میں مال و دولت بھی آتی ہے تو پہلا کام کیا کرنے ہیں اول یہ کہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں بلکہ اس کے خبرگیری کریں اس پر دست شفقت رکھیں اور اس کے دل شکنی سے اشتناف کریں دو ام یہ کہ سوال کرنے والے کو نہ ٹانٹیں اس سے سختی اور تکبر نہ کریں نہ سخت اور ترخ لہجے اختیار کریں بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار محبت سے دیں سو ام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو حسانات کیے بس ان آپ کو اداعیت اور نبوت اور رسالت سے نوازا شتیمی کے باوجود آپ کی سرپرستی کا انتظام کیا آپ کو کناہت مالداری اور دیگر چیزیں اتا کی چنانچہ آپ ان نعمتوں کا شکر اور احسان کے جذبات کے سن بیاد کرتے رہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنات کا تذکرہ کرنا اور ان کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے اچھا دیا تو اچھا پہنیں کھانے کے لئے اچھا دیا تو اچھا کھائیں لیکن تکبر نہ کریں تکبر اور فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی شکر گزاری کے لئے اور اس کی طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ نعمتوں سے محروم نہ کر دیں آئیے دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے ہم سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت اور رات کی اور ان کے عظمتوں کے باعث قسم کھائی جس سے زمانے اور وقت کی اہمیت اور قدر واضح ہوتی ہے چاشت کی نماز کی عادت ڈالیے اس سے بہت برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اپنے ذمہیں لے لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے پھر دنیا کی عارضی مشکلات تو باہرحال کٹی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کاجر و سواب بے مثال ملک تہ بشرتیا سبر کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بے شمار نماز سے نوازا یتیمی میں اپنی نگرانی میں پروش کی تنگ دستی کے بعد مالداری کی نعمت اتا کی اور نبوت اور رسالت کے بلند منصب سے سرپراز کیا پھر تمام لوگوں کو بالخصوص بلند مقام اور مرتبہ والوں کو یتیم اور سوال کرنے والوں کے ساتھ اس لوگ سے پیش آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فقر اور غرور کے بغیر ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے سورت دعا میں حق کی طرف دعوت دینے والے تمام لوگوں کے لیے شفقت اور محبت کا پیغام اور روشن ادایت ہے کہ انہیں مسائب اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اپنے مشن کو رب کی رضا کے لیے جاری رکھنا چاہیے چھوٹا سا پیپر دے دیتے سورت دعا کی شان نزول اور موضوع بیان کیجئے چاشت کی نماز کی اہمیت آدیث کی روشنی میں تحریر کیجئے آیت کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیجئے آیت کی تفسیر اپنے الفاظ میں بیان کیجئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح راضی کرے گا وضاحت کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حسانات کیے ان کا ذکر کیجئے کیا کسی نعمت کا برملہ اظہار کیا جا سکتا ہے دلیل سے واضح کیجئے درست باتوں پر رائٹ اور غلط باتوں پر رونگ کی نشان لگائیے سورت دہا مدنی ہے اس میں دس آئیت دی ہیں اب الحب کی بیوی کا نام عمی جمیل تھا چاشت کی نماز پڑھنا فرض ہے دنیا آخرت سے کم نہیں روزے قیامت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں گے اور نراض نہیں کریں گے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی نعمت کا اصل اس کے بندے میں دیکھا جائے ان سوالوں کے جواب اگر آپ نے ترجمے کو تفسیر کو ہور سے سنے تو آپ ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ہر کلاس میں آپ کی تربیت کرتی ہیں اور آپ حفظ کر رہے ہیں یہ صورتیں تلفز کے ساتھ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ تو اس کو ان سوال ناموں کو بھی ضرور حل کیا گئی ہے وآخرو دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشد واللہ اللہ خیل اللہ انتا نستخبرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ